نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ نتن گڑگری کے مرید ہوئے ہیں کملنات کے بیٹے نکلنات نکلنات نے کندری منتری نتن گڑگری کی تعریف کی ہے نیشنل ہائیوے میں صدھار کے لیے تعریف کی ہے چنوالا سے کانگریس سانسد ہیں نکلنات تو کندری منتری نتن گڑگری کی تعریف کی ہے کملنات کے بیٹے نکلنات نے نیشنل ہائیوے میں صدھار کے لیے نتن گڑگری کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے کملنات کے بیٹے نکلنات جو کچھنوالا سے سانسد ہیں کانگریس کے نتن گڑگری کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے کملنات نکلنات نے میڈیا کے سامنے نتن گڑگری کی تعریف کی ہے نیشنل ہائیوے میں صدھار کا کام ہوا ہے اس کو لے کر نکلنات نے کندری منتری نتن گڑگری کی تعریف کی جس طریقے سے نتن گڑگری کے نتر تمہیں پورے دیش میں ہائیوے کا سرکوں کا جو جال بچھایا گیا ہے وہ قابل اور اسی کڑی میں اب ایک اور نام جڑ گیا ہے کملنات کے بیٹے نکلنات کا جنہوں نے کندری منتری نتن گڑگری کی تعریف کی نیشنل ہائیوے میں صدھار کے لیے جو کام ہوا اس کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے ادھر کملنات نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے وکران بھوریا کی گرفتاری پر بھوریا کی گرفتاری کی نندہ کی ہے تین دن سے وکران بھوریا جیل میں بند ہیں کانگریس سنگھرش کرتی رہے گی کملنات کا ایک کہنا تو وکران بھوریا کی گرفتاری کو رکھر پوسٹ آیا ہے سوشل میڈیا ایکسپر سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے کملنات نے اور وکران بھوریا کی گرفتاری کی نندہ کی تین دن سے وکران بھوریا جیل میں بند ہیں اور کملنات کہہ رہے ہیں کہ کانگریس سنگھرش کرتی رہے گی تو جھابوا میں وکران بھوریا کی گرفتاری پر ہنگامہ ہو گیا یوت کانگریس نے پتلا پھوک کا پردشن کیا ہے وکران بھوریا کی گرفتاری پر پوٹلے کو پولیس اور کارکرتاؤں نے چینہ جبتی ہوئی اس ہنگامے کے دوران دیکھیں کہ سڑکے سے پولیس کرمی کانگریسی کارکرتاؤں کو یہاں پر روکتے ہوئے انہیں ظرائے پتلا دہن یہاں پر کیا کانگریسی کارکرتاؤں نے بس ٹین پر چھتری چاک پر یوت کانگریس کا یہ پردشن دیکھنے کو ملا بھوریا کی گرفتاری پر پردشن کر رہے تھے یوہ کانگریس کارکرتاؤں پولیس وہاں پر پہنچی ہے پولیس اور کانگریسی کارکرتاؤں کے بھی جھوما جھٹکی ہوئی پتلا جلا دیا پتلا دہن کیا اور پولیس نے پانی ڈال کر آگ بجھانے کی یہاں پر کوشش کی اور دوسری دوران جھوما جھٹکی جھڑپ دیکھنے کو ملی پولیس کرمی اور یوہ کانگریس کے کارکرتاؤں کے بیچ میں اب بات کریں گے سی ایم ڈاکٹر موہن یاداو کی جو کی ہیدرباد پہنچے ہوئے ہیں ائرپورٹ پر سی ایم کا سواغت کیا ہے کیندری منتری جی کشن ریڈی نے بڑی سنکھہ میں پارٹی کا کارکرتاؤں بھی موجود رہے تو تیلنگانہ پی جی پی کے نیتہ جی کشن ریڈی نے سواغت کیا کیندری منتری جی کشن ریڈی نے سواغت کیا ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یاداو کا ہیدرباد ایہ پورٹ پہ مہا بھارت سیریل میں بھگوان کشن کی بھومی کا نبھانے والے کا لہکہ نتیش بھردواج نے بھوپال پولیس کمیشنر نے اپنی پتنی کے شکایت کی ہے بھوپال پولیس کمیشنر سے نتیش کے پتنی سمیتہ بھردواج آئے ایس ہے اور فیلحال راج مانا ودکار آئیوگ میں تینات ہے نتیش اور سمیتہ کی جڑوہ بیٹیاں ہیں آروپ ہے کہ نتیش کی پتنی انہیں پرتاڑت کرتی ہیں نتیش کو اپنی بیٹیوں سے نہیں ہی ملنے دیتی ہیں ان کی پتنی پولیس کمیشنر سے شکایت کی ہے اپنی پتنی آئی ایس اس بھی تب ردواج کی پرتاڑت کرنے کے آسے سماندھ میں کا شکایت پراؤت ہوئی ہے اور پولیس پورے ماملوں کے جانچ کر رہے ہیں سبھی کسی سوپا گیا سر کون جانچ کر رہے ہیں پولیس کمیشنر سے پتنی کی شکایت کی ہے نتیش پرت دواج نے اب جیسا کی اپنی بیان سنا ادھیکاری کا پولیس تمام پہ لوگوں کے آدھر پر ماملے کے جانچ کریے آگے پورا ماملہ ہے کہ ہم جانے گے رازانی بھوپال کرو کر دیتے ہیں شیلیندر بھدوریا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں شیلیندر نتیش بھردواج نے اپنی پتنی پر گمپیر آروپ لگائے ہیں ایک تو پرتالت کرنے کے آروپ لگائے ہیں دوسرا بیٹیوں سے وہ نہیں ملنے دیتی ہیں کیا ہے پورا ماجرہ کیسے اس کی شروعات ہوئی پولیس کیا کچھ کہہ رہی ہے شیلیندر دیکھیں یہ اس پورے ماملے میں آپ کو بتا دوں کہ نتیش بھردواج کی سعادیہ جو آئی ایس ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کو دو بیٹیاں ہیں کافی دنوں تک ان کا جو پاروارک ایک ماہول ہے وہ ٹھیک رہا لیکن کنی باتوں پر ان کا بیباد ہوا اور اس کے بعد اس پورے ماملے کو میں کوٹ میں ایک آبیتن دیا گیا تھا الگ رہنے کے لئے تلاق رہنے کے لئے آبیتن دیا ہوا اور اسی کے تحت جو ہے وہ ابھی ان کی پتنی جو آئی ایس ہیں دو بچیوں کے ساتھ رہ رہی نہیں تیش بھردواج الگ رہتے ہیں لیکن انہوں نے جس طرح سے کل جو ہے وہ پولیس کمیشنر کو پتر لکھا ہے ملاقات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کے دورے ان کی پتنی کے دورے ان کو پرتلت کیا جا رہا اور اتنا ہی نہیں جب بچوں سے ملنے کا پریاز کرتے ہیں دو بیٹیوں سے ملنے کا پریاز کرتے ہیں تو ان کو ملنے سے بھی روکا جاتا ہے تو یہ پورا آبیتن جو ہے انہوں نے پولیس کمیشنر کو سہپا تھا اس پورے ماملے میں پولیس کمیشنر نے ایک محلہ عادیکاری کو پوری ماملے کی جانچ سوپی ہے اور کہا اس پورے ماملے میں نسپکس جو ہے وہ جانچ کی جائے جو بچی ہیں ان کے بھی بیان ہو جو سینئر جو آئی ایس ہیں ان کے بھی بیان ہو اور ان کے پریبار کے جو لوگ ہیں ان سب کے بھی بیان ہونے چاہیے چونکہ یہ ماملہ ابھی کورٹ میں پینڈنگ چل رہا ہے تو ایسے میں بہت کچھ پولیس کے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن پھر بھی برطمان جل پرستیتیوں کو لے کر سکایت کی گئے اس کو لے کر ایک ادھکاری کو نیوٹ کیا گیا ہے وہ باقیدہ اس پورے ماملے کی جانچ کریں گے چونکہ یہ ماملہ ایک آئی ایس تو جڑا ہے اور ایک مسور ابنیتہ کے ساتھ جڑا ہے یہی کارانے کے پولیس اس ماملے میں بے حد تیجی کے ساتھ جاج کرنے کی بات کہہ رہی ہے بہت شکریہ شلندر جڑنے کے لیے تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت دھنی بات آگے بڑھتے ہیں دتیا کے نریٹا گاؤں میں ملیل سکول اور ہائی سکول نہیں ہیں سکول کے بچے پڑھائی کے لیے دوسرے گاؤں جاتے ہیں بچوں کو دوسرے گاؤں جانے کے لیے انگوری ندی پار کرنی پڑتی ہے بچے اپنی جان جکھیں مڈال کر ندی پار کرنے کو مجبور ہیں کیونکہ ندی کو پر پول نہیں ہے بارش کے دنوں میں ندی میں پانی بڑھ جاتا ہے ندی کا جلستر بڑھ جاتا ہے اور یہی نہیں بہاو بھی اس کا کافی تیز ہو جاتا ہے کئی بار ہاتھ سے بھی ہو جاتے ہیں سالوں سے گرامیڑ پول بنانے کی مانگ کر رہے ہیں ساتھی سکول میں ہائی سکول کی مانگ بھی کی جا رہی ہے گاؤں میں لیکن کوئی سنوائے نہیں ہوئی نہ ہی گاؤں میں سکول بنا نہ ہی ندی پر پھل